موسیقی 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 بنانی ہے یا پھر آپ نے پیزہ بنانا ہے بس اس پیکٹ کو کھولیے گا گرم کیجے گا یا مایکروویف کیجے گا اور اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کسی بھی چیز کے اوپر آپ اس کو لگا کر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گی اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا آئل اور اس کے اندر چنگس کو میں تھوڑا فرائی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تقریباً آپ نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیجے گا بسم اللہ رہا اچھا آپ چاہئے تو ویسے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں آپ اس کو وہ کریں فرائی کریں لیکن میں تھوڑا سا فرائی کروں گی تو اور مزیدار بن جائیں گے چلے جی ہم اس کو کھولتے ہیں چنگس جو برگر بھی بنائیں گی نو وہ بھی بڑے اچھے بنتے ہیں اس کے دور بچے اگر آپ کی کشن نہیں کھا رہے تو آپ کیا کیجئے گا ان کو بس یہ نکال کر فرائی کر کے دے اور وہ آرام سے اس کو کھا لیں گے چلے جی یہ ہو گیا اس کو امڈالتے ہیں یہاں پر فرائی کر لیے یہ اصل میں فریز ہوئے ہوتے ہیں برف میں رکھنا پڑتا ہے اس لئے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہوتا اس لئے اس لئے اس کو برف میں رکھتے ہیں تاکہ فریز ہو جائے خراب نہ ہو تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برف بناوا ہے یہ دیکھ لیجئے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ساری اس کی برف جو اپکل جائے گی اس کو فرائی کر کے نکالے گی یہاں پر ہمیں چاہئے ہیں شملا میرچ اس کے ساتھ یہاں پر پیاز ٹیماٹر اس کو سب کو مکس کر لیتے ہیں سوپ کر لیں یہ سلائس میں کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سب چیزوں کو اس طرح سے لکس کرنا اگر آلیز ڈالنا چاہے تو آلیز بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھے لگتے ہیں مزیدار لگتے ہیں تھوڑے سے یہ دیکھیں مشروب ڈال سکتے ہیں ہم بنا رہے ہیں کوئک والا جھٹ پٹ والا پیزا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں یہ ہو گیا ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کی دو نکالتے ہیں اور دو کو ہم دیلتے ہیں اور تھوڑا سے دیر اس کو رکھیں گے تاکہ وہ رائس ہو جب تک یہاں پر ہمارے چنکس جو ہے وہ وہ رائے فرائی اور ایک دفعہ اس کا میں آپ کو انگیڈیس بھی بتا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اچھا پیزا کی تو دو آپ کو پتا ہے بہت آسان ہے بڑی دفعہ ہم سب سکھا چکے آپ کو آدھا کلو آپ نے میدا لینا ہے ایک کھانے کا چمچ ڈالیے گا آدھی چاہے کا چمچ ڈالیے گا آدھی چاہے کا چمچ ڈالیے گا ایک ادت انڈا حض بے ضرورت نیم گرم دھودھ اس سے آپ نے گھون لینا ہے گھون کیا آپ رکھ لیے گا اسی سے آپ بریڈ بنا سکتے ہیں اسی سے آپ پیزا بنا سکتے ہیں اسی سے آپ ڈینر رول بنا سکتے ہیں مطلب اسی ڈال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی ڈال کے ساتھ آپ نانوی بنا سکتے ہیں سیم ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے اب یہ آپ کو بتانا ہے ہم نے لینا ہے ایک پیکج چکن چنکس کا یہاں پر ہے میرے پاس مونسلوہ کا اس کے ساتھ پیزا دو لینا ہے پیزا سوس ایک کپ لینا ہے شمنا ملت پیاز ایک کپ لینا ہے چینر چیز ایک کپ لینا ہے اور ایگانو آدھی چائے کا چمچ اور اوائل لیں گے دو سے تین کھالے کے چمچ تو یہاں پر میں کیا کروں کہ یہ تو فرائی ہو رہے ہیں ہمارے چنکس سوڑا سا دیپ توس پی ہو جائیں گے اور فرائی ہو جائیں گے میں نکال لیتی ہوں جو ڈو ہم نے رکھی ہوئی ہے یہاں پر پیزا کی رائی ہو چکی ہے ویسے بھی آج گرمی ہے میں نے کہا تھا اس کو میں نے پہلے سے بنا کر رکھا آدھا کلوں بس آپ نے بیدا لیں تھوڑا سا یہاں پر آئین بہت اچھ سے رائی ہو گیا آج گرمی ہے بڑے زبردست قسم کا رائی ہو جاتا ہے اس سے دو آرام سے پیزا بن سکتے ہیں دو پیزا بڑے آرام سے پھل سکتے ہیں ایک دفعہ آپ اچھی طرح سے اس کو گھوم لی جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کی روٹی بنائیں گے روٹی بنانے کے بعد پھر میں اس کو پیزا ٹرے میں رکھوں گے اس کے بعد میں نے اس کو بیک کرنا ہے اوپر اس کی ٹوپنگ کرنا ہے اوائل اس لیے لگا رہی ہوں کہ تھوڑا یہ ڈرائیو ہو گیا تھا اوائل جو اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے آپ تھوڑی دیر میں اس کو چھوڑوں گی تھوڑا سا یہ سیٹ ہوگا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے دو اس سے کریں گے بلکہ ابھی دو اس سے کر دیتے ہیں تاکہ ہم اسے ساپ سے یہاں پر جو میرے پاس ٹرے پڑی ہوئے اس میں اسے ساپ سے اس کی پیزا کی جو پوری روٹی سے بنا لیں اس کا کرسٹ کو بنا لیں تو یہاں پر ہے میرے پاس یہ پیزا ٹرے یہ دیکھ لیں گے ایک تھوڑا سا برد پیزا ہوتا ہے مولا و موٹا ایک ہوتا ہے ثن والا پیزا خیر جس کو جو پسند برد پیزا کا ہی ہوتا ہے آپ نے اس کی روٹی بنا نہیں اس کو تھوڑی سی موٹی بنایا گا ثن پیزا بنا رہے تو چلے بھی یہ بھی ہوگے پرائی ہوگے تھوڑا سا میں اس طرح سے میس کر لے گی تاکہ وہ بھرک والے اگر ہم ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ سوکی ہو جائے گی چلے جی یہ تو ہو گیا اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا جی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں پیزا چنگ سے جس کو ہم نے تھوڑا سا پرائی کر لیا یہاں پر میں سمپل روٹی بے لوں گی اور یہ میرے پاس ہے پیزا سوس جو اس کے اوپر لگانا ہے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے ہی باقی جو چیزیں اس کے اوپر لگانی ہے کتنی لگانے کیا لگانے کتنی ٹمپریچنز کو بے کر رہے ہیں یہ ہم پرابر طریقے سے بتائیں گے اوپر لالیں گے ایک چھوٹا سپریگ وہی چیز ہے جو آپ نے نان کلیو کرنا ہے وہی چیز ہے جو آپ نے اس کے بن بنانے ہے بریٹ بنانے سیم وہی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے چیز کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا یہ تھوڑا سا اس کے یہاں پر سائیڈ پر کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا یہ اگر آپ کی ایسٹ بہت اچھے سے پھولی ہوتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا پیزہ جو ہے نا یہ بہت اچھے سے پھول جاتا ہے بلکل بریٹ کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کیجئے گا اس کو تھوڑا سا پتلا بھیلیے گا زیادہ آپ نے اس کو موٹانی بھیلنا وانا وہ بہت بلکل بریٹ کی طرح ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہے میرے پاس یہ پیزہ سوس یہ ہم اس پر ڈال دیتے ہیں اتنی آپ نے اس میں کھانی ہے اسے ساپ سے ڈال دیجئے گا بزار کے تو پیزہ جب خرید رہی ہوتے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جیسے بزار میں ہوتی ہے یخنی اوپر مرگی صرف ٹنگی ہوتی ہے دکھانے کے لیے اور اس کے بعد اندر صرف وہ لمبا شوروہ سا پانی سا ہوتا ہے وہی ساپ ہوتا ہے بزار کے پیزہ کا ایک ایک کئی ٹکڑا نظر آرہا تھا چکن کا بنا تو چکن ہوتا ہی نہیں ہے گھر میں بنائے سستہ بھی بڑھتا ہے اور اتنے مزے دار بنتا ہے اور ایک کی جگہ دو پیزہ آپ کے بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں میں نے چکن چنگس لیے ہیں مجھے اتنی میند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو میں پاس یہاں پہ تھے مونسلوہ کی چکن چنگس تو بس اس کے ساتھ یہاں پر میں اس کے پر پیزہ ساوس ڈال رہی ہے یہاں پر جائیں گے یہ میرے پاس ہے یہ دیکھ لیجئے گا چنگس یہ اتنے سارے ہیں اس میں آرام سے تین سے چار آپ پیزہ بنا سکتے ہیں یا دو آج لارج پیزہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چلیں جی فاطمہ سے بات کرتے ہیں بھاول لگر سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم فاطمہ علیکم اسلام کیسی ہے ریدہ اللہ کا کرم ہے پر ودیگر کا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو ٹھیک رکھے بس میری روٹین ہے چاہی کا کپ رکھنا ہے اور آپ کے ساتھ بات کرنی ہے ہو ہو بڑے مزے آرہے ہیں چاہی کا کپ اور واہ بہی واہ واہ یہ ہے چلو کرب نہیں آرہی تھی آپ کو دیکھ نہیں سکی لیکن میں نے کہا چلو اسلام کر لوں کیا حال سے پوچھ لوں بہت اچھا پیزہ سنا ہے کہ بنا رہی ہے میں نے تھوڑا دیکھا تھا کیوں ٹی وی نہیں آپ کے لائٹ نہیں ہے کیا ہاں لائٹ نہیں ہے نہیں لائٹ ہے اچھا پھر کوئی بات نہیں آپ ریپیٹ میں دیکھ لینا اچھا آپ مجھے نظر یہ بتا دیں کہ میں نے دلیہ پسوا کے رکھا ہے اس میں نے کڑا پڑ جاتا ہے تو وہ کس طرح رکھوں کیا چیز اس میں ڈال کر رکھوں کہ دبا بڑا پڑا ہے تو کس طرح صحیح رہے گا وہ بڑا 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 آپ کا دلیہ کا ابھی بتاتے ہیں بڑا اچھا ہے گھر کا تو بہت ابردست ہوتا ہے جی ابھی آپ کو بتاتی ہوں ابھی آپ فون دکھئے گا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تاکہ آپ کا دلیہ اور کچھ ہے چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ نے پوچھا کہ اس کا ٹھیک ہے میں اب بھی ایک منٹ میں بتاتی ہوں جب تک آپ ٹی وی سے وہاں پر چلے جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیز میں نکال لیتی ہوں اس ٹی ایڈر چیز ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں چلیں اوپر جائے گا اس کے اوپر اور یہ گالو یہ ساری چیزیں ڈال کر اب ہم کیا کریں گے اس کو رکھتے ہیں بیک ہونے کے لیے ایک سو اسی پر پہلے سے پری ہٹ اوون ہے جس کے اندر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ آرام سے بیک ہوتا رہے تھوڑا سا یہ رائس ہو چکا ہے مزید اور رائس ہوگا یہ دیکھ لیجئے گا ابھی پھولنا سائٹ سے شروع ہو چکا ہے اور میں نے بڑی اچھی اس کی ٹاپنگ کیا خوب دل کھول کی ٹاپنگ کیا جب تک اس کی ٹاپنگ اچھی نہیں ہوگی تو کھانے کا مزا نہیں ہوگا اس طریقے والا پیزہ نہیں ہے کہ آپ پر کچھ آپ کو نظر دائیں یہ جا رہا ہے اوون میں تھوڑا سا اوریگانوں پر چھڑک دیئے آپ چاہے مشروبز آلیف وغیر آپ چاہے میں نے سستا سمبل سستا اور اور آسان سا پیزہ بنایا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو پھول کر سکے اور ہر کوئی اس کو بنا بھی سکے ٹھیک ہے تو یہ جا رہا ہے لوگ ڈونتے رہتے ہیں اور کافی ایکسپینسی پڑ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیزہ بھی کھائیں اور بنایا بھی اور کم پیسے بھی چلے جی یہ ہو گیا اچھا جی یہ تو ہو گیا complete اچھا آپ نوٹ کیجئے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دلیا پر سا کے رکھا اور دلیا میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بہت پڑ جاتے ہیں دلیا ہوا سوجی ہوئی آٹا ہوا زیرہ رکھ لو کٹی بھی مرچیں خاص طور پر سب میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بڑی مطب جلدی پڑ جاتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے آپ لہوری نمک لیں اس کے اپنے ڈلے کر لینے آپ لال میرچ کے اندر ڈال دیں آپ دلیاں کے اندر ڈال دیں میں نے اب یہی کر کے رکھا پہلے میں فریزر میں رکھتی تھی تو وہ فریزر کے اندر سے مطبع چار مینے چھے مینے چل جاتا تھا پھر میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو اس کا جھگار نکالنا چاہیے فریزر میں سے نکالو یہ کرو میں نے ہر ڈبے کے اندر ایک ایک ٹکڑا جو ہے لہوری نمک کا ڈلہ رکھ دیا آپ یقین کریں مہینہ مہینہ وہ پڑی رہتی ہے لال میرچوں اس کے ساتھ زیرا ہو کٹی بھی مرچوں اس میں ڈلے ڈال کے رکھ لیں چاول ہیں چاولوں میں ڈلے ڈال کے رکھ لیں کوئی کیڑا نہیں پڑے گا ایک ریسپ ہماری کمپلیٹ ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے جو بردار ہے بہت مزیدار سا یہاں پر یہ میں بنا رہی ہوں خوش آلو کی بھاجی اور ساتھ میں بنا رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہیڈرابادی کالی مرچ کا جو سالن بنا رہے ٹھیک ہے تو انگیریں اس کیلئے اس کیلئے کیا چاہیے ہمیں بیف چاہیے آدھا کلو ٹیماتر چاہیے آدھا کلو ٹھیک ہے ہری مرچیں آٹھ ادھا چاہیے کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ چاہیے موٹی کٹی بھی اس کے ساتھ حلدی ایک چاہیے کا چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ آئل چاہیے آدھا کپ اور اس کے ساتھ ہرا دنیا آدھی گھڑی اور ایک ادھا پیاس ٹھیک ہے سب سے پہلے پیاس کو اور ہری مرچوں کو فرائی کر کے نکالتے ہیں اور یہاں پر گوش کو پریشر گوکر میں رکھنا تھا تو میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے یہ میرے پاس تو آج کال آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت سے ہمارے پاس شیف کو پیئر کے نئے برتن آئے ہوئے تو ان کو دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے تو میں اسی کے اندر ہی کوشی ہوتی کہ سب چیز پکا لوں بڑے خوبصورت ہینڈل کے ساتھ بڑے خوبصورت سے کلر کے ساتھ اور ڈیزائن کتنا اچھا ہے بلکل اب وہ بکٹ والا انہوں نے ڈیزائن بنایا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے تو گوش کو میں نے رکھ دیا بوائل کرنے کے لئے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے مسالے ڈال کر ہم اس کو درکھتے ہیں تاکہ یہ پکٹ آیا ہے پھر ہم کریں گے یہاں پر پیاز اور حریمچوں کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور تماتر بھی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہے یہاں پر جائے گا ادرا کلیسن کا پیسٹ گوش کے اندر جس کو آپ نے کھلانا ہے اس کے بعد اس میں جائے گی حلدی ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا نمک یہ کالی میرے چاہ موٹی کٹی بھی میں ابھی ایک چاہے کا چمل ڈالتے ہیں ایک چاہے کا چمل میں بعد میں ڈالیں اب اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر گوش کو گلنے کے لئے گوش کر رہا ہے یہاں پر پیاز اور اس کے ساتھ اس کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں ہریمچوں کو تماترم بعد میں ڈالیں گے تو ان کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر رکھ دیتے ہیں پین میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے گوش تو گھلا لیجیگا بہت اچھ سے گوش کو آپ نے گھلا لیجیگا یہاں پر ہم تکریبا ہمیں آدھا کپ کے جتنا آئل چاہیے چلے ہری مرچیں ڈالنی ہے جو زائر ہے یہ جو ریسپی ہماری ہے یہ ہے ہری مرچ کے ساتھی بن رہا ہے ہیدر آبادی کالے مرچ اور ہری مرچ دونوں کے ساتھ اس کے لئے کیا ہے کہ ہم ہری مرچوں کو کریں گے آٹھ عدد مرچیں چاہیے اور اس کے ساتھ ہم پیاس کو فرائی کریں گے لیکن بعد میں آخر میں میں دم میں ڈالوں گی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا گوش کلتا ہے اس کے اندر ٹیمارٹر تقریباً آدھا گلو ٹیمارٹر جلیں گے آپ کو ہیدر آبادی کھانوں میں ٹیمارٹر کا کھٹاس کا ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا مرچوں کو میں دو دو اس کی ٹکڑے کر لیتی ہوں اس طرح سے تاکہ ہم فرائی کر کے اس میں ڈالیں بس کالی مرچ اور ہری مرچ کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ہری مرچوں کو اور اس کے ساتھ کالی مرچ ٹیمارٹروں کو پیاس کو سب کو کٹنگ کر کے رکھ لیتی جب تک یہاں پر گوشت جو ہمارا گھل رہا ہے بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو پروپر تھی کسے بتائیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور فیلا لینا ایک چھوٹا سم رہی ہے موسیقی 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 اور یہاں پر برن رہا ہے ہیدرابادی کالی مرچ گوشت ہے جی جس کے لئے کیا ہے کہ یہاں پر میں نے جو گوش ہوں اس کے اندر پانی ڈالا پانی کے ساتھ ادھرک لسن کا پیس ساتھ میں ہلدی ساتھ میں نمک اور کالی مرچ ڈالگ گوشت کو میں نے جđھا دیا گوشت کو بہت اچھے سکھلانا ہے اب اس کے اندر ٹیمارٹر جائیں گے ٹیمارٹر آپ تقریبا آدھا کلو ٹیمارٹر ڈال دیجئے گا ظاہر آدھا کلو ٹیمارٹر سے ہی اس کا مسالہ بنے گا اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تھوڑا سا ہیدر آبادی جو گوشت ہوتا ہے ہیدر آبادی کھانے جو ہوتے ہیں اس میں خٹاس اور ٹیمارٹروں کا ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں کیا کروں گی ٹیمارٹر اس میں آدھا کلو ڈالتی ہوں تاکہ ٹیمارٹر بھی اس میں پکتے رہیں پھر ہم پیاس کو اور اس کے ساتھ جو میرے پاس یہاں پر ہری مرچ ہے اس کو فرائی کر کے نکالیں گے پھر اسی اوائل کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پر جو میرے پاس اوائل بچا ہوگا اس کے اندر ہی میں ڈال دوں گی گوشت کو اور اس کو بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو گوش ہے اس کے اندر دم میں ہری مرچ اور پیاس ڈالیں گے دم کے اندر چلے جی کافی ہو جائے گا بس ہی بے شک موٹا موٹا کٹنگ کر لی جگہ اس لیے کی ویسی یہ تو بڑا گھنائی میں گل جاتا ہے یہ ٹیمارٹر آدھا کلو چلے گے آدھا کلو گوش ہے تو آدھا ہی کلو ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے میں تھوڑا سا اس کو ہائی فلیم کروں گے تاکہ یہ پکتے رہے ٹھیک ہے اور پیزا ہمارا چلا کیا ہے اس کو ہمیں رکھ دیا ہے بے کونے کے لیے اور یہاں پر یہ جو ہے گوش جو ہے گل رہا ہے ٹھیک ہے کور کر دیتی ہے اس کو اچھا یہاں پر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہیدر آبادی گوش کے لیے میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے آئل کے اندر ہری مرچوں اور پیاس کو ہلکا سا ہم سوفٹ کریں گے اور اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر پیاس چاہیے مجھے یہ دم میں چاہے گا لال مرچ پوڑر ہی ڈالا تو اس وجہ سے اس کے اندر ہم ہاری مرچ اور صرف کالی مرچ دونوں چیزیں ڈالیں گے اچھا اس کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے کہ ہلکا سا سوفٹ سا ہو جائے ڈال نا کلر نا ہے دونوں چیزوں کا بس ہلکی ہلکی سی پھر گوش کے اندر دم میں ڈال دیں گے چلیں 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 ٹکڑا اور آدھا سا پیاز لے لیتے ہیں ایک ہی پیاز ہے زیادہ پیاز نہیں ڈالیں گے سہیے اور تقریباً آٹھ ہزتھ ہری مرچیں چاہیے ہیں آدھا پیاز اور آٹھ ہزتھ ہری مرچیں تھوڑا سا بس اس کو ہلکا سا اور یہ ہری مرچیں پیاز کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے تھوڑا سا یہ فرائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گوش کے ساتھ بھول لیں گے اچھا جی یہ جو ہماری دو رسیپیز ہیں جس طرح سے ابھی میں نے کالی میرے چھدر آبادی گوش اور اس کے ساتھ ہم نے پیزا ٹھیک ہے جو تقریباً کمیٹ ہو کے جب تک ہم آئیت پاس کولر ہے آئیشہ ہن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والد اسلام کیسی آپ جی اللہ کا شکر آپ تیکھیں میں بھی اللہ کا کرنا شکر ہے آپ بتائیں آپ کا شو بود شاپ اس نے میری کال ملی ہے آپ کی کال کریں اچھا پہلی دفع آپ کال کریں جی جلدی سے بتائیں کیا فرمایش کریں گی کیا کہیں گی فرما ہی شاد سے میں یہ کروں گی آپ آپ وائٹ کورما بنانا سکھا دیں وائٹ کورما چلے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں بس آج آپ کا شو بود اچھا ہے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کریں آپ نے کال کریں آپ نے کال کریں آپ نے کام وائٹ کورما آپ کو سکھا دیں چلے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ آپ کو وائٹ کورما سکھا دیں اس لیے کی ویسے تو پہلے بن چک ہے لیکن دوبارہ آپ سرمائش کریں تو بتا دیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر ویسے میں نے ٹائم تھا تو میں نے کہا آلو کٹنگ کر لیں وہاں پر پیزہ میں دیکھ لیتی ہوں کلر آنا شروع ہو گیا اوپر سے رائس بھی کافی حد تک ہو چکا ہے بڑا اچھا سا پھول بھی رہا ہے مطلب اوپر سے جو ویجیٹیبل وغیرہ وہ بھی ساری اوپر سے گرل ہو رہی ہیں تو اس کو تو خیر میں نے رکھ دیا اب یہاں پر ہم تیاری کر رہے ہیں جو ہری مرچ اور اس کو پیاز کو فرائی کی تو یہ دیکھ لیجئے گا میں نے تھوڑا سا اس کو ہری مرچ کو اور اس کے ساتھ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے پیاز اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کیا بہت زیادہ ڈاک لر نہیں ہوگا اس لئے کہ یہاں دم میں ڈالوں گا اور کالی مرچ تو پہلے ڈال دیش لیکن تھوڑی سی کالی مرچ اور بھی جائے گا اچھا اب ان کو دونوں کو نکالتے ہیں یہاں پر اس کے اندر جائے گا گوش اس کو درہ سا بھولیں گے اسی اوائل کے ساتھ اور پھر دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں گے اچھا جی کلسم سے بات کرتے ہیں واک انڈ سے ہمارے ساتھ ہے ہماری پرانی کولر اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ کا کرم آپ بتا کلسم کیسی ہو اللہ کا شکر ہے اچھا جی بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت ہے دیکھیں اتنے مصروف ہونے کے باوجود آپ لوگ پھر بھی کال کر لیتے ہیں بات کرنے کے لئے وہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اتنی آپ سے محبت اور اتنی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں کہ میں دل کا تروزانہ آپ سے بات کروں آپ کا شو بکیتی سے دیکھتی ہوں ابھی ابھی نوٹ کاریوں لکھتے ہیں بہت شکریہ اور مجھے بتایا ابھی کیا فرمائش کریں گی کیا پوچھیں گی چلے بہت شکریہ آج آپ نے کیا پکایا ہے کیا بنایا ہے آج میں نے آلو گوشت بہت شکریہ بہت شکریہ چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ آپ کی کول کا آپ کی محبت کا آپ کے پیار کا آپ کے آلو گوش کا اچھا جی اب چلتے ہم ریسیبی کی طرف یہاں پر میں نے جو آئل بچاوا تھا اس کے اندر جو پورا مسالہ تمارٹر کالی میرچ نمک خلدی ادھرک لیسن والا سارا ہی گوش میں ڈال دیگے گوش ہافڈن ہے بلکہ ہافڈن ہے بلکہ ہافڈن ہے پورا ہی فلڈن ہو گیا اس لئے گل چکا ہے وہ صرف اب اس کا پانی درائے کرنا ہے اور دم کے اندر یہ دیکھ لیجئے گا میں نے کالی میرچ اس کے ساتھ ہری میرچے پیاز اور تھوڑا سارا دنیا ڈال دیگے یہ بلکل اینڈ میں جائے گا جب یہ پورا گوش ڈرائے ہو جائے گا اس میں جائے گا تو اس کو میں فلال سائیڈ پر رکھتی ہوں تاکہ یہ آرام سے جو ہے یہ پکتا رہے اور ہم یہاں پر یہاں پر ہم کیا کریں گے بڑے مزیدار سے آلو بنا رہے ہیں جو بلکل مطلب درائے مسالے والے نہیں تو خوشک والے والے بنا رہے ہیں تو اس کے لئے کہ ہے مجھے آدھا کلو آلو چاہیے اور یہاں پر جو ڈرائے مسالہ چاہیے میں آپ کو بتاتی کیا کیا چیزیں زیرہ ہے ثابت نہیں ہے گول مرچیں سوف ہے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا روش کر کے اس کو پیسنا ہے تو وہ آلریڈی میں نے یہاں پر کر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا یہ ڈرائے مسالہ یہ بعد میں اس کے پر جائے گا میں ایک بال میں نکال بھی لوں گی تاکہ آپ کو نظر آسکے یہاں پ اس کو میں نے اس طرح سے خوشک والے یہ مسالہ یہ بڑے مزے کا مسالہ ہوتا ہے پہلے تو آلو کو فرائی کریں گے فرائی کر کے نکالیں گے پھر یہ اوپر سین میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر آلو کو کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر کے نکالیں گے پھر یہ سارا مسالہ وغیر ہے اس میں سوف ہے اتنے مزے کی سوفی خوشبو آ رہی ہے نا بڑا اچھا مزدار والا روما اس کے اندر آ رہا ہے اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں آلو کو کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا پڑے جی تو ونکم بیک بڑے سے واپس آگے ہیں پیزا بڑا اچھا سا تیار ہو گیا ہے میں نے بن کر دیا ہے اون کو تھا کہ تھوڑا سا آپ کو تھا ہیٹ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم جو بنائیں گے خوشت آلو کی بھا جی بڑے مزیدار اس کے رنگیدیا ساپ کو بتاتی ہے میں نے کہا تھا آلو ڈال دوں تاکہ تھوڑے سے ہوسائی بھی ہو جائیں گے تھوڑے سے گل بھی جائیں گے اس کو تھوڑا سلو پہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم تراسا ہم یہاں پر سلو رکھتے ہیں اس کو تھوڑا سلو رکھتے ہیں اور پہلے ہم کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتاو کیا حال ہے آپ کا میری ٹھیکو جی بولے کیا آپ فرمائش کریں گی کیا کہیں گی میری فرمائش آپ کو ہمیں ٹھیکن نگٹ اور میگو آئس کریں اور چکن نگٹ بنا سکھنا ہے میگو آئس کریں اور چکن نگٹ بنایاں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں اسے بہت اچھے ہوتی ہے میری ماما آپ کے سارے رسی بھی کرتے ہیں چلی ویرے گوڈ اور آپ کیا بناتی ہوں مممہ کی ہلپ اچھا کتی بڑی ہو میں سلسل پرشتیوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھن میں جاتی ہو اور مممہ کی ہلپ کرتی ہے ویرے گوڈ یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی فرمائش پوری کر دیں گے انشاءاللہ آئس کریم کی اور چکن نگٹس کی دو فرمائش کی چلے تینکیو جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ اچھا جی یہاں پر ہم چلتے ہیں خوشک آلو کی بھاجی کے لیے ہمیں کیا چاہیے جلدی سے انگیڈیس لوٹ کیجئے گا پتاکہ ہم اس کو پرائے بنائیں اس کے لیے میں آدھا کلو آلو اور ٹیمارٹر چاہیے دھائی سو گرام امیلی کا رس چاہیے چار کھانے کے چمچ آدھا کلو آلو دھائی سو گرام ٹیمارٹر امیلی کا رس چار کھانے کے چمچ ہلدی ایک چاہیے کا چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ ہرا دھنیا جو ہے آدھی گرڈی ہری مرچے چار ادھت آئل آدھا کپ خوشک مسالہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی سوف ایک چاہیے کا چمچ زیرا ایک چاہیے کا چمچ گول مرچے تقریباً چار جو چاہیے رائی ایک چاہیے کا چمچ چاہ مسالہ ایک چاہیے کا چمچ اور ثابت دھنیا ایک چاہیے کا چمچ یہ جو ہے خوشک مسالہ جس کے اندر سوف زیرا ثابت گول مرچے رائی چاہ مسالہ اور اس کے ساتھ ثابت دھنیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ میکس ہے یہ دیکھ لیجئے گا چاہ مسالہ میں نے خیال نہیں ڈالا تو یہ بھی چاہ مسالہ اوپر سے ڈال دیتی یہ پورا خوشک مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ خوشک مسالہ اس کو بند کر دینا چلے یہاں تکھا دیتیوں آپ نے آدھا کلو آلو آدھا کلو آلو کو میں نے آدھا کپ آئل کے اندر یہاں پر فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ آدھا کلو آلو کو ہم نے یہاں پر فرائی کرنے رکھ دیا تھوڑے سے یہ فرائی ہوں گے اس کو پہلے میں ڈھکتی ہوں تاکہ تھوڑا فرائی دیوں اور دھلے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے خوشک مسالہ تو بالکل اینڈ میں جائے گا املی کا رس ہے چار کھانے کے چمر یہ رائی ہے ہلدی ہے اس کے اندر ایک ادھا ٹیماتر لے لیتے ہیں ٹیماتر کو بالکل بارک چاپ کر کے یہ بھی ڈال دوں گے اور اوپر جائے گا اس کا ڈرائے مسالہ ہرا دنیا ہری مرچے اور یہاں پر گوش بھی تقریباً ہو چکا تھا میں نے کور اس لئی کیا تھا کہ میں بات کر لی تھی تاکہ یہ کئی ایسا نہ ہو کے یہ لگ نہ جائے یہ دیکھیں ماتر سوفٹ ہوں گے پھر ہم اس میں یہاں پر آپ کو نظر آرہے پیاس اور ہری مرچے فرائی کی وہ ڈال جائیں یہ تھوڑا سا گوش جو ہے اس کے ساتھ مسالے کے ساتھ پھگیا چلے اس کے ساتھ اس کو ڈھٹکے رکھیں اچھا جی یہاں پر یہ اس طرح سے باریک باریک کاتھ لی چاہیے گا ملکل باریک باریک یہ چلے جائیں گے آلو کے ساتھ رائی رائی کے ساتھ حلدی نمک خوشک مسالہ آخر میں ڈالوں گے یہ دیکھیں حلدی پارڈل اور آدھی چاہے کا چمچ نمک اس کے ساتھ یہ ٹیماتر تھوڑا سا ہرہ دھلیا ہرہ دھلیا انڈی کا رس بس اس کو کور کر کے رکھتی ہو تاکہ یہ تھوڑا گل جائے آلو پھر ہم اس کو مکس کریں اور یہ باقی چیزیں ہرہ دھلیا دیکھ لیچے اب گوشت کی طرف چلتے اس کا بھی کام تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر یہاں پر ہری میر اور چلی جائیں گے یہاں پر میرے پاس ہے سیاہ تھوڑا سا اس کو ایسے پیس کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا یہ مسالہ جو ہے یہ بچ جائے گا بہت اچھے سے اور ٹیماتر جیسے آدھا کلو ڈالیں غیر آدھا کلو ٹیماتر کا تو ایک خٹاس اور مسالہ جو بڑا اچھا سا بچ جائے گا اب اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں ہری میرچے اور پیاس اور تھوڑی در اس کو دم پہ رکھ جائے اور اوپر سے کالی میرچ اس میں ڈلی ہوئی ہے ہرا دھنیا ڈالاو ہے اس ہری چیل میں ڈلی ہوئی ہے اوئل ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا جائرے ہم نے جو فرائی کر کے رکھاوا ہے یہاں پر پیاس اور ہری میرچے اس کے اندر بھی اوئل ہے تو اس سے ہی کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اوئل جو ہے اوپر اس پر آ دیا جائے گا تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈرائز روح کر لینا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کو بتائے کہ یہ جو اس کے اندر جا رہی ہے یہاں پر یہ پیاس اور ہری میرچ تھوڑی دیر کے لیے دم پے رکھیں گے اس کو ہمارے دم پے بلکل سلو فلم پے رکھیں گے دم آ رہے ہیں بیسے تو تین اور ریسپیز ہماری کمٹی دوگے پیزا کو نکال لیتی ہوں جس کو پہلے سے ہم نے سب پرس ریسپی ہماری ہوئی تھی اس کو نکالتے ہیں بند کر دیا تھا میں نے اس لیے بند کیا تھا کہ آپ کو بتا پھر اور ڈاغ ہوتا جاتا ہے یہ کلر جب اومن میں آپ پڑا رہے ہیں تو کلر ڈاغ ہو جاتا ہے چلیں جی یہ ہو گیا بہت مزیدار سا بڑا زبردست قسم کا پیزا جو ہے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں جیگا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر گوش جو ہمارا فرسٹ ریسپی تھی جو ہم نے بنایا تھا ہیدر آبادی کالی مرچ گوش وہ بھی ریڈی ہے خوشکالو کی بھاجی بھی ریڈی ہے اس کے ساتھ پیزا بھی ریڈی ہے تو اب ایسا کرتے ہیں بریک پے جاتے واپس آتے ہیں جو تھوڑا بہت کچھ کچھ رہ گیا وہ کم گیٹ کرنے کے لیے دیکھ چھوڑا سکتے ہیں موسیقی آلو کی خوشک بھاجی اجزاں آلو آدھا کلوٹے مارٹر دو سپچاس گرائم پہلے تیل کرم کرکس میں آلووں کو گول کاٹ کر لیں اب اس میں ٹیمارٹر، املی کرس، حلدی، ہری مرچ، نمک اور پانی ڈال کے ڈھک دیں پشک مسالہ بنانے کے لیے سونف، زیرہ، ثابت گول، مرچ اور ثابت دھنیے کو کوٹ لیں اب اس میں رائے اور چاٹ مسالہ مکس کر کے پکے ہوئے آلووں پر چھڑک دیں ساتھی ہرہ دھنیا بھی کٹ کر ڈال دیں آلو کی بھاجی تیار ہے ایدرابادی کالی مرچ گوشت اجزہ بیف آدھا کلو، ٹیمارٹر آدھا کلو، ہری مرچیں آٹھ عدد پیاز اور ہری مرچوں کو گرم تیل میں فرائے کر لیں اب اس میں بیف، نمک اور ادھرا کلیسن ڈال کے پریشر ککر میں گلالیں اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر، ہلدی اور کالی مرچ ڈال کے تیز آنچ پر بھون لیں آخر میں ہرہ دھنیا ڈال کے چھولہ بن کر دیں پیزہ چانکس، اجزہ، چکن تکہ یا چکن فرائز، ریشہ ایک پاکٹ، پیزہ دو آدھا کلو پیزہ ساوس ایک کپ، شملا مرچ پیاس ٹیمارٹر ایک کپ، چاڑھے چیز ایک کپ اور ایگانو، آدھا چاہ کا چمچہ، تیل دو کھانے کی چمچے ترکیب، تیل گرم کر کے چکن تکہ یا چکن فرائز فرائے کر لیں پھر پیزہ دو کو بیل کرز پر پیزہ ساوس لگائیں اس کے بعد شملا مرچ پیاس ٹیمارٹر، چیز اور ایگانو اور چکن تکہ یا چکن فرائز ڈال دیں اور ایک ساستی ڈیگری سینٹی گریٹ پر آدھا گھنٹہ بیگ کر کے ساف کریں جی تو ویلکم بیک، بریک سے واپس آگئے ہیں اور تینوں ریسپیز جو ہماری مزیدہ سے ریڈی ہو گئی ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے چنگز پیزہ جو ہم نے بنایا تھا ہم نے مون سلوہ کی چنگز لی تھے اس سے پیزہ تیار کر لیا بہت سوفٹ سا، بہت مزیدار، خوب فلنگ والا، خوب ٹاپنگ والا جو پیزہ ہے وہ ریڈی ہو گیا اور بہت سمپل طریقہ، بہت اثار طریقے سے اور ابھی آپ کو اس کی شکل نظر آ رہی ہے کہ کتنی اچھی اس کی اوپر کی ٹاپنگ ہوئے، کتنے مزے والی ٹاپنگ ہوئی ہے تو بس آپ گھر میں بنائیں اور مزے لے کر کھائیں، ساف سترہ، اچھا آپ کے سامنے گندی ہوئی ڈو ایٹا بناوا ہے، اس کے علاوہ ٹاپنگ آپ نے جو کر لی ہے چکن چنگز لے لی تھی وہ اس کی ٹاپنگ کی، پھر اوپر آپ نے پیاز ہے، ٹیمارٹر ہے، اوریگانو ہے، ساتھ میں پیزہ سوس ہے، پیزہ سوس بنانا بھی بہت ازارنس ہے، بزار سے جو آپ کو دو سے ڈھائی سو روپے کی جو باٹل ملتی ہے اس کے بجائے آپ نے آدھا کلو ٹیمارٹر لینا ہے، اس میں ایک پیاز ڈالیے گا، اس کے بعد اس کو بوائل کرنے لگ لیجئے گا، ٹھیک ہے جب دیکھی گا وہ گل گئے، اب آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے، چھلکے اتار دی جئے گا، ٹیمارٹر کی گرینڈ کرنے کے دوبارہ چولے پر رکھے گا، تھوڑا سا اوریگانو، تھوڑا سا لیسن، ذرا سا آپ نے اس میں لال میرج پودر ڈ ہیدر آبادی کالی مرچ گوش بھی ریڈی ہو گئے، اب چلتے ہیں اپنی گلاس ریسیب کی طرف جس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ تھوڑا سا یہ آلو اس کے مجھے کچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا یہ زر آباد میں ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں گل گئے، اصل میں کیا ہے کہ کچھ آلو ایسے بھی ہیں جو نہیں گلتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، باقی یہ دیکھ لیجئے گا یہ گل چکے ہیں، یہ بڑے اچھے سے گل گئے ہیں، اچھا چلیں گے، یہ ہوگی خوش مسالہ آلو کی ترکانی، یہ کیا مزے دار بنی ہے چپاتی کے ساتھ آپ کو مزہ آ جائے گا اس کو کھا لیے، لیکن یہ دیکھیں گے، اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں پر کوشپو بڑے مزے کی ہے اور اوپر یہ اور ہرہ درنیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کیا مزے دار آپ کو لگ رہا ہے، اس کا لوک اتنا جتنا اچھا اس کا لوک آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنی ہی مزے دار بنی ہے چاٹ مسالہ تھا، سابو دنیا، زیرا، سوف، گول مرچے، ان کو بھون کے ان کو میں نے الگ سے ڈرائے کر لیا، باقی ہلدی نمک ڈال دیا، ٹیمارٹر ایک ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا پرائی کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیا رائی کے بھی داریں ٹالے تھے، رائی سے بھی آپ کو بتا بڑا اچھا سا ڈیسٹ آتا تھا، تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے تو بس اس کو ٹرائی کیجئے گا، بہت مزے کی بھجیا بنی ہے اور روٹی کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے، چپاتی کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اس کو یہاں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ذرنا کیا بنا رہی ہے، میرے بات ہوگا، فوڈ ڈائری، فوڈ ڈائری میں بہت مزیدار سی کوکیز بنا رہی ہے اور پنیر مکنی ہارڈی بھی بنا رہی ہے، دو ریسپیز ہیں، دونوں بڑی مزیدار سی ہیں، تو آپ نے بلکل مسنی کرنا، میری ریسپیز بھی ٹرائی کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، یہ آپ کو کیسی لگی اور کیسی لگی، کل انشاءاللہ تعالی خوبصورت دن ج ملاقات ہوں گے، کل کی ریسپیز بھی بڑی مزیدار ہے، کل کا شو بھی بلکل مسنہ کیجئے گا، آج کی ریسپیز بھی ٹرائی کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور کیسی لگی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوں گے، اس حد تک مجھے اومی ٹیم کو اجاز دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ جیے موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا